موسیقی کس طرح تارگٹ کر کے جو ہے ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے ایک ایک کر کے ہلاک کیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ان کے عرب بھائی بھی بیٹھے ہوئے کوئی کچھ نہیں کرتا اور خود مسلمان جو سب بھائی ہیں آخرین وہ بھی تو بھائی ہیں وآخرین منہم انہی میں سے ہیں جو بعد میں ایمان لائے ہیں ہندی ہے بہت بعد میں ایمان لائے ہیں لیکن ہے تو اسی امت مسلمہ کے حصے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جو قرآن مجید میں دو مرتبہ آیا ہے مضمون یہود کے لیے آج وہ راست آ رہا ہے صادق ہو رہا ہے مسلمانوں پر ان پر زلت اور مسکرہ تھوک نہیں گئی کم ہمتی اور کمزوری آج ہم چیلنج نہیں کر سکتے برطانیہ کو نہیں چیلنج کر سکتے امریکہ کو امریکہ جو چاہے کرے جس طرح دھڑلنے سے وہ آیا ہے اور ہم بھی بداشے کی طرح بیٹھ گئے ہمارے صدر مشرف صاحب اور ہم آلے کار بن گئے مسلمانوں کو افغان مسلمانوں کو خاص طور پر وہ جنہوں نے اسلامی قانون نافذ کیے جنہوں نے پچاندویں فیصد علاقے کے اوپر افغانستان میں امن و امان قائم کر دیا ان کے اوپر جس طریقے سے وہ جو ٹیزی کٹر جو بم پھیکے گئے ہیں جس طریقے کی حلاقت اور تباہی آئی ہے جس کے نتیجے میں پھر طالبان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت پسپا ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا جائے چھپا لیا جائے گاروں میں چلے گئے اب پھر وہ نکل رہے ہیں باہر آ رہے ہیں ان کی ریزیسٹنس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے عراق میں اور اس کے بعد اب دھمکیاں تو دے رہے ہیں ایران کو بھی ہیں دھمکیاں اور شام کو بھی ہیں اور لبنان کو بھی ہیں اگرچہ خود امریکہ اور برطانیہ کی فون جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلدی کوئی اور نیا پروجیکٹ سامنے نہیں آنا چاہیے ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اندر زیادہ سکت نہیں ہے نیا کوئی محاس کھولنے کی آخر انسان انسان ہے آپ لاکھوں انسان بھی جمع کر لیں گے تو تھکن تو آتی ہے نا کس موسم کے اندر وہ لوگ لڑے ہیں اور رہے ہیں یہ بسرہ کے علاقے میں اور عراق کے اندر گرم ترین شدید ترین آنڈھیوں کے موسم میں تو اب وہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اب مزید فوج نہیں ہے اس لیے خوش آمنے کر رہا ہے امریکہ پاکستان دس ہزار آدمی دے دے بھارت اتنے ہزار آدمی دے دے یورپ سے اتنے لوگ اور آ جائیں اور اس وقت آپ کو معلوم ہے بڑی شدید بارگیننگ جو ہے وہ یورپ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ یہ یہ شرطیں مانو تو پھر ہم فوجی دیں گے وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اور خدا کا شکر ہے اچھی بات آپ نے یہ آئی ہے کہ ہمارے سندر مشرر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف وہاں فوج نہیں بھیجیں گے یعنی یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ان کی جو فوجی ہے پاکستانی فوجی وہ عراق میں بھیجے جائے کہ وہاں خامخواہ ان کے ہاتھوں مسلمان عراقی مرے یا عراق کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارے مسلمان فوجی مرے پاکستانی تو اس سے چونکہ عوام نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے سب سے پہلے جو ہے میں نے ہی اس کا ایک بڑا اشتہار جو ہے اخبار میں دیا تھا تو اس کے بھارا رول نے کہا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ عوام کی مرضی کے خلاف ہم فوج نہیں بھیجیں گے عراق میں